ہاں جی اسلام علیکم جی میں ہوں مقاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکی ویزا نیوز اینڈ ایمینگریشن اچھا جی آج کی ایک اور ویڈیو آگی ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کافی دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ جو ہیں نا صرف یوکی کی ویڈیوز بناتے ہیں اور کنٹریز کی نہیں بناتے تو آج میں جناب اس سے پہلے بھی دو ویڈیو لگا چکوں کنیڈا کے حوالے سے اور آج جو ہے اٹلی کے حوالے سے جناب کچھ انفرمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں امیر کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ نے ویڈیو جو ہے اینڈ تک واش کرنی ہے کمٹ کر کے بتانا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو لائک کرنی ہے اور چینل کو جو ہے نا وہ ضرور سپورٹ کرنی ہے چینل سسکرائب کرنا ہے تو اس یہ آپ کا جو ہے نا فیملی چینل ہے اس سے چینل کو مٹویشن بھی ملتی ہے اور جن لوگوں نے سسکرائب کیا ہوا ان کا تینک یو شکریہ بہت بہت اور جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ بھی ابھی سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ یورپ ویڈیو کے حوالے سے انفرمیشن دی جائے گی تو جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف تو جدرے بھی بھائی اٹلی میں کام کرنا چاہتے ہیں ورک کرنا چاہتے ہیں تو دس منت فروری میں ایمیگریشن جو ہے یہ بہت زیادہ ویڈیو دینے جا رہا ہے تو اس میں جناب ہوگا جی سیزنل ویڈا جس کو کہتے ہیں اور نان سیزنل ویڈا جس کو کہتے ہیں یہ دو طرح کے ویڈے ہیں جو آپ کو ملنے چاہ رہے ہیں تو جس طرح کے آپ کو پتا ہوگا اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور پہلے بھی دیکھتے ہیں اٹلی ویزا کے والے سے تو جیسا کہ پہلے پچھلے سال میں جو ویزاز دیئے گئے ہیں اٹلی سے جو نکلے ہیں ویزاز وہ ایک لاکھ تیس ہزار سے اوپر جو ہے نا ویزے مطلب ہے کہ لوگوں کو ملے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اٹلی میں گئے ہیں جا کے کام کیا ہے اچھے خاصے پیسے جو ہے وہ کمار ہیں تو ابھی جو یہ انفرمیشن ہے نا اس سال کی فروری میں ابھی جو فروری آ چکا ہے اس سال انہوں نے ویزے دینے ہیں جی ایک لاکھ انہوں نے بڑھا دیئے ہیں پہلا کے ایک لاکھ تیس ہزار پلاس تھا تو آج جو میں آپ کو انفرمیشن دینے جا رہا ہوں اٹلی کے والے سے وہ جناب علی ایک لاکھ کامن ہزار ویزے جو ہے نا ویزے وہ آپ کو دیے جائیں گے اس میں سے جس بندے نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے وہ ضرور ٹرائی کریں اس کو یہ ویزے دیفنیٹلی مل جائے گا تو یہ ویزے جناب ابھی انہوں نے شکر دینے ہیں فروری میں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ ورک پرمٹ آپ کیسے لے سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں اگر آپ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو آپ کے بہت زیادہ کامانے والی ویڈیو آئیے تو اس میں یہ ہے کہ کافی لوگوں کو پتا ہے ٹھیک ہے اور کافی لوگ ہیں جن کو نہیں پتا کہ اٹلی میں ہر سال جو ہے نا ایمگریشن اوپن ہوتی ہے اور یہ ویزے جو ہے نا ایشو کرتے ہیں لوگوں کو جیسا کہ لاسٹ یئر میں بھی انہوں نے کافی لوگوں کو ویزے دیئے ہیں اور اس سال بھی انہوں نے ایمگریشن اوپن کر دی ہے فروری میں اسی منتھ میں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا چانس ہے اپلائی کرنے کا ورک پرمنٹ لینے کا تو اس میں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پسند آتا ہے تو وہ رہتے ہیں اٹلی میں اور یہ جو سیزنل ورک ویزہ ہوتا ہے یہ بسکلی نائن منتھ کا ہوگا اٹلی میں جو میں آپ کو اٹلی کی بات کر رہا ہوں یوکے کی ویزہ کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ اٹلی میں ہے جناب اس میں نائن منتھ کا سیزنل ورک ویزہ ہوگا آپ کے لیے اور اگر آپ کو یہ کام پسند آتا ہے تو آپ بالکل جناب یہ کام کریں گے ادھر رہ سکتے ہیں تو یہ ویزہ آپ کو ملے گا آپ کی ہوم کنٹری سے چاہے آپ انڈیا سے ہیں مغلہ دیسے ہیں پاکستان سے ہے جہاں سے بھی ہے آپ کو یہ ویزہ آپ کی کنٹری سے ملے گا تو چاہے یہ سیزنل ویزہ اور نون سیزنل ویزہ ہے تو جو سیزنل ویزہ ہوتے ہیں یہ تقریبا ایگری کلچر سے ہوتے ہیں تو جو نون سیزنل ویزہ ہوتا ہے یہ جناب بسکتی نائن منتھ کا ہوتا ہے یہ بھی تو اس میں ویڈ آس میں شاپ کیپنگ کا مطلب کے شپس کا جو کام ہوتا ہے صفائی وغیرہ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ شہر کے اندر اور ڈیفرنٹ جو کام ہیں ٹھیک ہے اس کے والے سے ویڈ آس تو وہ کام جو ہے وہ ملتے ہیں تو اس میں کسی کو مطلب سٹور کے اندر ضرورت ہوتی ہے کسی مارکیز میں تو وہ جو ہے نا ان کو اللاؤ کیا جاتا ہے تو اس طرح کے جو ہوتی ہیں کمپنیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو اثرائز ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو اونر ہے وہ ویزہ دے سکتے ہیں تو جو اونر ہوتے ہیں نا ان کو صرف ایمیگریشن سے جو ہے نا پرمیشن چاہیے ہوتی ہے اور ایمیگریشن جو ہے وہ پرمیشن دیتی ہے اور وہ آگے آپ کو ویزہ دیتے ہیں جن کا اپنا بزنس ہے اتھلی میں تو بزنس کی بات کرو تو چاہے ان کی کھیتی باری کا کام ہے یا چاہے ان کے انڈسٹریز ہیں چھوٹی موٹی یا کوئی ان کی شاہ پہ ہیں سپر مارکیر جس طرح کر لیں یا اس کے ریلیٹر کوئی بھی جو بزنس ہوتا ہے نا اگر ان کا اپنا ہے تو وہ بالکل جو ہے ویزہ آپ کو نگلوا کے دے سکتے ہیں تو یہ جو ویزہ ہے نا یہ پوری کنٹری کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیزنل ویزہ اٹھلی کے جو ہیں تو یہ بیسکلی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کنٹری ہیں یہاں پہ الاؤ نہیں ہوگا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ چاہے جس مرضی کنٹری میں ہیں آپ یہ ویزہ لے سکتے ہیں اب بات کرتا ہوں جی یہ آپ نے کیسے حاصل کرنا ہوگا تو اس کا جو بیسکلی طریقہ ہے نا یہ ایک ویب سائٹ ہوتی ہیں ان کو اپنے سرچ کرنا ہوتا ہے اپنے فون پہ گوگل پر جا کر جو اٹھلی کی ویب سائٹ ہوتی ہیں وہاں پہ آپ نے جانا ہے یہ سرچ کرنا ہے وہاں پہ اپنے جاب جو ہے وہ جو نہیں ہے تو اگر آپ کو وہاں سے جاب مل گئی تو وہ جو ویزہ ہوگا وہ ایک پرمٹ جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا وہ آپ کو دے دیتے ہیں تو اس کا دوسرا طریقہ جو ہے ویزہ حاصل کرنے کا وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کا کوئی ریلیٹیو کوئی رشتہ دار ہے فیملی میمبر ہے اگر اٹھلی میں یا آپ کا کوئی فرینڈ ہے یا کوئی بھی جس طرح آپ اگر اس کو جانتے ہیں تو وہ بندہ آپ کو بالکل ویزہ جو ہے نا وہ نکلوا کے دے سکتا ہے تو بیسکلی جو اٹھلی میں نا وہ جناب ہوتا ہے کوئی بھی آپ کا کاروپار ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اپنا تو بیسکلی ایک کمپنی بنانے پڑتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ وہاں پہ کوئی چھوٹا سٹور بنا رہے ہیں سپر مارکیٹ میں کوئی اور شاپ کھول رہے ہیں جس طرح کی مرضی تو وہ آپ کو ایک ہوتا ہے سسٹم جی کمپنی ریجسٹر کروانی پڑتی ہے تو وہ کمپنی کے حوالے سے نام لیا جاتا ہے چاہے آپ کی شاپ ہے جو مرضی جس طرح کی مرضی ہے تو یہ بیسکلی ہوتا ہے اس طرح اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے آپ اسے بات کر رہے ہیں کہ میں جو ہے ایک ورک پرمٹ نکلوا کے دو تو وہ بیسکلی ایسا ہوتا ہے صرف اٹھلی میں نہیں ہر جگہ پہ ہوتا ہے یورپ انٹریز میں کہ وہ پیسے کی جمانڈ ہوتی ہے اس میں پیسے کی بات آ جاتی ہے تو پیسے کے علاوہ تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا یہ بھی میں آپ کو کلیر لے بتاتا چلوں تو کچھ نہ کچھ آپ کو پیسے جو آفر کریں گے وہ آپ نے دینے ہیں اور آپ کو وہ ویسا بلکل نکلوا کے دے سکتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوسراتا کہ جو بناب کو اور پرمٹ دے گا آپ سے پیسے لے گا تو ان کا فیس جو ہے نا وہ تھوڑی بہت لگے گی ان کی بھی جو فیسے ہوں گی وہ بھی آگے جمع کروانا ہے ورک پرمٹ لینا ہے تو فیس وغیرہ لگتی ہے یہ نہیں سوچنا کہ بلکل فری ہے اور یہ میشہ یہی ہوگا جو بھی ویسا آپ نے لینا ہے وہ پیسے آپ کو دینے پڑیں گے تو اگر یہ آپ کہہ دیتے ہیں اس کا دو تیسرا پوائنٹ ہے اگر آپ کو مطلب کوئی جاننے والا نہیں ہے کوئی فیملی میمبر یورپ میں نہیں ہے تو اس کا حل یہی ہے پھر آپ نے اپنے فون پہ چلے جانا ہے گوگل پہ جا کے سائٹ کھولنی ہیں اور اس پہ جا کے جاب ٹھونڈنی ہیں جو جاب مطلب کہ آپ کو آفر کرتے ہیں ویسا سپانسرشیپ جو ہوتی ہے تو وہ آپ کو لینا ہوگا آن لائن گوگل پہ جا کرنا تو کافی ویب سائٹ ہوتی ہیں جو ہم پہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں انہوں نے خود اپنی ویب سائٹ بنائی ہوتی ہے وہاں پہ ریکوائرمنٹ کی ہوتی ہے جی ہمیں فلان کام کے لیے بندہ چاہیے جو یہاں پہ آئے گا اور یہ کام کرے گا اس کے ساتھ ویچ وغیرہ بھی لکھی ہوتی ہے ٹرائم بھی لکھا ہوتا ہے سال کی سیلری جو ہے وہ بھی ساتھ انکلوڈ ہوتی ہے لکھا ہوتا ہے سب کچھ تو اس طرح کی اگر آپ کو جاب نظر آتی ہے کمپنی تو آپ بالکل ضرور ان سے رابطہ کریں ان سے کنٹیکٹ کریں وہ اسی لیے انہوں نے ایڈوٹائز کیا ہوتا ہے ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ان کو جو بندہ چاہیے ورکر چاہیے ان کو وہ سپانسرشپ دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے لگائی ہوتی ہے آپ کا کام ہوتا ہے کہ ضرور اس کو چیک کرنا ان سے بات چیت کرنا ان سے پوچھنا اگر آپ وہ کام کرتے ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے تو وہ آپ کو بالکل ضرور ویزہ دیں گے لیکن اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلو جو ویب سائٹ کے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے ایمیل لکھی ہوتی ہے آپ میشہ ایسا ہی کرتے ہیں کافی لوگ جو ہے نمبر نکال لیا فون کرنا شروع کر دیا ایسا نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ ایمیل لکھی ہوتی ہے آپ وہ ایمیل کے اوپر جا کے اپنا جو بھی بات کرنی ہے ویزہ کے والے سے آپ ان کو بتا سکتے ہیں لیکن ایمیل کے پہلے اپنا کام جو ہوتا ہے وہ کیا کریں دریکٹ کال وغیرہ نہیں کیا کریں تو کال کرنے سے ڈسٹرب ہوگا بندہ آپ کی کال نہیں اٹھائے گا اور اگر اٹھائے بھی تو وہ چانسز بہت کم ہو جائیں گے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں کال نہیں اٹھاتے کمپنی والے جو ہوتے ہیں جنہوں نے اس طرح کی ریکوائرمنٹ دی ہوتی ہے اگر ایمیل کریں گے آپ تو آپ کو انس ایمیل کا ریپلائز ضرور دیں گے اگر ان کو پتا لیا گا کہ یہ بندہ ہمارے کام کہے تو وہ آپ سے ضرور کنٹیکٹ کریں گے تو ایمیل کا یہ بیسٹ آپشن ہے کہ آپ کو انسر بھی ملے گا اور وہ جو آپ کو جواب دیں گے اور جس طرح کے والے سے بھی ہوگا اور دوسرا نمبر جو ہوتا ہے وہ اپنا پرسنل نمبر نہیں دیتے ہیں یہ بھی میں آپ کو کلیر لی بتا دیتا ہوں وہ لینڈ لائن کا نمبر دیتے ہیں اس پہ آپ کال کریں گے سیم سے کٹیں گے تو اس کے اوپر آوات سب کال نہیں کر سکتے تو اگر آپ ان کو کال کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بل بن جائے گا آپ کی ایک منٹ کی کال بھی نہیں ہوگی اور آپ کی کال باند ہو جائے گی مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیلکس ختم ہو جائے گا تو اس لیے میرا جو بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے سب کے لیے کہ جو بھی ویسے کے لیے اپلائی کرتے ہیں ویب سائٹ بے جا کے تو آپ میشن جو ہے ای میل کے تھروں کیا کریں ای میل کے تھروں آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہوگا تو یہ جناب طریقہ کار ہے اٹلی کا ویسے حاصل کرنے کا دو ترین طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں تو ان میں سے آپ کی جوئیس آپ کون سا طریقہ جو ہے اپنانا چاہتے ہیں اگر آپ کی کوئی فیملی کوئی فرینڈ یا کوئی ریلیٹر ویب تو آپ ان سے کوئی ویزہ نکلوا سکتے ہیں لے سکتے ہیں وہ آپ کو ویزہ دیں گے کچھ فیس ہوتی ہے تھوڑی سی وہ پہ کرنی پڑتی ہے تو آپ کو ویزہ مل جائے گا دس رہ اپشن گوگل پہ جا کے ویب سائٹ چیک کریں جوب سٹوڑنے وہ بھی آپ کو مل جائیں گی تو یہ تھی جناب اٹلی ویزہ کے والے سے نیوز ہم میت کر دوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی آپ نے ویڈیو ضرور لائک کرنی ہے کمر کر کے بتانے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے تاکہ آنے والے دنوں میں میں آپ کے لیے اور زیادہ اچھی ویڈیوز بناوں گا اور زیادہ نیوز جو ہے وہ لے کے ہوں گا یہ نیوز آئی تھی میرے پاس اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے جیسے ہی مجھے ملی ہے میں نے آپ کو شیئر کر دی ہے تو یہ منت جو ہے یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے آپ کوشش کر کے ویزہ اپلائی کریں آپ کو دیفنیلی ویزہ ملے گا تو جناب چلتے ہیں نیکس ویڈیو میں